اور سورہ حشر کی آیت میں تو یہ فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کی عظمت کو یوں بیان کیا وہ عظمت کا ماہیہ جیسے کہ وہ فی الواقع ہے اور جس کا کہ گویا کہ پورا ادراک ہمارے لیے اپنی بہت سی محدودیتوں کی وجہ سے ممکن نہیں ہے لیکن ایک تمثیل کے پیرائے میں سمجھایا لَوْ أَنزَلْنَا هَاظَ الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَعَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَتِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْحَمْثَالُ نَوْزِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پٹ جاتا اللہ کے خوف سے اور یہ بسالے ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں تدبر کریں سمجھیں مَا لَا يُدْرَكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ اگرچہ بتمام و کمال عظمت قرآن کا فہم ان کے لیے ممکن نہیں ہے لیکن کسی درجے میں تو کچھ انعکاس اس کا ہو جائے کچھ اندازہ ہو جائے انسان اپنی ذہنی سطح کے اعتبار سے اس کی مناسبت سے کسی درجے میں عظمت قرآن کا اندازہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کے ان الفاظ کو سامنے رکھے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرائته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ